فرق کوئی کرنا چاہے بڑے بڑے حیران دے مولی صاحب کو فرق سمجھا ہونا کہ تازیم کتھو سا کا شرک تازیم ہونا چاہ رکھتا کہ جب تک تسیہوں سے نبیر والینو آج سمجھے کہ کار کچھ نہیں سکتا ہونا چاہ رو دے ہاتھ چمو روزے جی زیارت کرو درود و سلام بڑو خیاری خیار یہ تازیم رد بہا جنہوں تسیہ سمجھے آنا کہ اللہ تعالی نے کچھ اپنیاں پاوراں اپنے اختیارات انہوں دیتے تیوی لوگوں نے یہ مشکلہ حال کر سکتا یا کروا سکتا اے تو شرک ہو جائے بہنکل ایک نکتے دیگل تو انہوں تس دا پہاں جنہوں یہ ہزار کتاب میں پڑھے ہم نہیں پتا لگا اے انہوں دنیا صرف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ بالغات حقیقتل اشراکت واضح کر سکتا ورنہ بہت کتاب پڑھی ہے کسے کوئی فرق نہیں سا نکل دا پھر کس ہاتھ تک لوگ تعظیم اور حضرت دینا مرضی کرو کس ہو شرک شروع ہو جائے شرک ہے جو توی سمدھو کہ اس طرح خدا اپنے اراد دینا جو چاہے کر سکتا اس طرح ہی کوئی نبی ولی پورا نہیں کسے بہرچ بھی کر سکتا بالکل شرک اللہ تعالیٰ جی صفت تسیلی انہوں راڑ کرتی ایک قدی نہیں ہو سکتا یہ صرف خدا کر سکتا اسباب بے تحت کہ میں چار دعائیاں میرا وہاں پڑی بنا کے دیر دیا یہ سب کر سکتا یہ مخلوق لا درجہ آجز دعائیاں ہون گیا تھا کہ ان پر زیادر نازا یا رہے سے تو کوئی ہنسا حضائی ہیں جب تک تسیلی آجز منوں گے فقیر منوں گے محتاج منوں گے شرک نہیں جدو سمدھیانا پھر ہونے ساتھ تو ٹپ گیا انہوں کسے شادی لوڑنے انہیں صرف کئی جنات ہو جنا اے پانے ایک ذرے نومنیا اے شرک اے خدا دی طاقت ہے اے اس تو سبحان اللہ ہے وابحمدی یہ تو بڑا کوئی کلمہ نہیں کہ اللہ بھی طرح بھی کوئی شاید نہیں کہ اللہ برگی بھی کوئی شاید نہ ہو کسے برگا تو نہ ہو دے برگا کوئی ہے انہیں دعا چیزان تو اللہ پاک اور منظر اللہ مخلوق دی مصابت تو پاک ہے مخلوق اس لائک نہیں کہ اللہ تعالی بھی کسے صرف شریک ہوئے اے ہے سبحان اللہ ہے وابحمدی اے تھے انہیں فتنہ اٹھ کھڑایا اس دور کے بڑے حشیار لوگ نے آجدہ خطبہ ایڈہ لائق ہے کہ پوری دنیا پھیلاؤں کیونکہ عالمانے فتنہ اس دور پھیلاتے ہیں مکہ جکہ عدوی مالکی اٹھیا انہیں ایسا فتنہ چھیڑے ہیں بساڑے بڑے عالم پھیلاؤں دے کہ اللہ بے رسول اللہ علیہ السلام نے آکھا میری عمد شرک ہونا ہی کہ اس تو تسیہ شرک شرک ہی کر دے نہیں یہ سارا تو اڈائل حدیثان جو بندیاں تھا فتنہ اللہ بے رسول نے کہا میں نے انتو اڈے بارے جت مینان ہے بے اور جو مرضی کرو شرک نہیں کر اس تو میں آنا اے خطبہ چاجنہ سوننا بہت پکی ہیں حدیثان صحیح بخاری مسلم دیں ہیں جنہوں نے پیش کر کے انہوں نے بیل کو تباہی کر کہ شرک جی گل ہی کرنے کوئی بیادہ نہیں شرک سمجھ ہونا ہی اللہ بے رسول نے ہر گل دستی ہے کہ لوگاں نے بدکاریاں کرنیاں جناہ ہونے بہتنا شرک نہیں دستی لائس پاروں پرانے مجید اور حدیث دے دفتر جڑے بھی شرک نہیں بکشا جانا شرک تو بجو سارے بیکاروں مسلمانوں نے اے بارے جنہوں کی ڈرنی کڑی لوڑیا شرک سمجھ نہیں ہوا اس لئے دو حدیثان توڑے سامنے پڑھ دیا کہ اللہ بے رسول علیہ السلام دے بارے جی آیا کہ آپ اہد میں اندر تشریف لیا گیا خطبے کی ہے میں بھی اشتہار دے جاگلی بری مادی عظمت میں رہے تھے موڑیاں نے مسئلہ نوز تباہ کر دیتا اس گلی لوگ ہوں گے انہوں نے ذہن صاف کرو جو گمرائی دے کانٹے بھوئے جاندے تو بچالو ورنہ تباہ ہو رہی امت کدرے غامدی صاحب اٹھے یا کدرے ہو جا مجد اٹھے اور پھر تنے تجھ سمجھ نہیں سکتے دین دے ناتے کیسے کیسے اٹھے حدیث پاک جڑی اللہ رسول علیہ السلام دے بارے چاہا کہ نبی علیہ السلام آٹھ سال بعد ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدین شریفوں نکڑے اہد گئے آٹھ سال ہو چکے سی شہیدان تھی موتنوں سمان صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت دعا کیتی انہوں نے بیرکروسٹنائی جنازج کی خلوصنا محبتنا سمان صرف آئر الممبر پھر ممبر تھے آگئے مسجد تھے آگئے ممبر تھے بے آگئے فقالا انی فراتل لکم آپ نے فرمایا میں تو اٹھتو آگئے اگے حوضے کاؤسر کے چلے جانا اتھے جا کے انتظام کرنا وانا شہیدان لکم کہ توڑے بارج میں اللہ دے سامنے گوائی جنی تسی کی کچھ کر دی وانی واللہ ما خافو رک من تشرکو وانی واللہ انظرو الہوز الان اللہ دے رسول نے فرمایا اللہ دی قسم میں اس وقت ہی اپنے ممبر تھے بیٹھا اپنے حوضنو بیخ رہا پردے ہٹاتے ربنے آبنے میں حوضے کاؤسر جدا پانی دو دنہ سفید شاید نروم بیٹھا برخنا ٹھنڈا اوہ تو دے جان سارے ایسے میں بیخ رہا ایسے ممبر تھے بیٹھائی وانی واللہ لا نظرو الہوز الان وانی اوٹی تو مفاتی خزان الارض تے زمین دے خزانیاں دیا کندیاں میرے ابنے میں دیتی ہیں آہ مفاتی رضی زمین دیا چابیاں وانی واللہ ما خافو رک من تشرکو باگ تے اللہ دی قسم میں انتوالے بارے جس باددار دار کوئی نہیں میں تسی مرتبہ شیر کرو ایسے پاروں میں بے خوفا شیر کریں تسی کرو منوے ذرا بھی خطر آرین کہ تسی میرے بار شیر کرو ولیکن خافو الہکمن تنافس فیہ ہاں ایسے گلدہ دار ضرور ہے بجت تسی دنیا جی محبت پہ کے جیدے حرس پہ کے ٹوٹ مرو کہ جی میں پہلی امتہ لڑیاں مریاں تو آجے جنگہ آنگی یا فساد آنگی شیرک دا دار کوئی یہ حدیث پاک امام بخاری چھے جگہ لے آئے یہ تھے تیرہ سو چوتاری نمبر پھر پینٹی سو چھانوے چالی سو بطالی چائی سو پچاسی چوٹ سو سبی پھر پینٹ سو نوے کئی جگہ تے حدیث پاک اندر اس طرح سے سبول نے کہا میں نے تو اٹھے بارے ڈاری کوئی تسی شرک کرو کٹ دا بڑڑ دا تھا ساڑی ساڑی میں نے جگہ لے شرک تے لکھا بم مارک انہوں نے مراد کڑے شرک گلان کر رہے ہیں مسلمان شرک روزہ رسول سید کرن دربار چٹن مگن مگن شرک شرک رسول اللہ کیوں کہ میں نے اٹھے بارے شرک کوئی جمعہ جوار دے گئے گلان کرباک کر رہا نہیں یہ دا حل کریے سب کو برباد قرآن و حدیث سارا جاندہ رنہ فرمایا اللہ رسول نے فرمایا کہ اللہ دی قسم میں نے تو اٹھے بارے کوئی یہ ڈر نہیں کہ تسی میرے بات شرک کر دوسری حدیث پاک اللہ رسول نے فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا کہ عربی زمین چودی پودا ہوئے حدیث پاک حضرت اکبہ بن آمر فرما کہ نبی نے فرمایا کہ شیطان تو بلکل مایوس ہے کہ عربی زمین چھون ہوگی پودا نہیں شرک نہیں مکہ مدین شرک 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 اللہ پیغمبر نے دوسیا شیطان آسکی ایسی مسلم جی میں ترمدی شریک پڑھ اچھے بچے نوٹ کرنے کرنا ورنہ بربادی بربادی کسے جگہ بول بھی نہیں سکتے کہ اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ نبی نے اپنے خطبے حضرت الوزاد کیا کہ لوگو توڑے مال جان سب حرام اللہ وین الشیعتان قد آئیس 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 بلاد محاض آئیس آئیس شیعتان درانہ اس غلط آئیس آئیس توڑے علاقے در عرب در در قدیل دی پوزا آئیس شیعتان بایس شرک جڑا چل ختم کسی آب آب شیعتان بھی پوزا کوئی نہیں آئیس در این دو حدیث کہ ایک اوہ حد گئے کہ میمبر پی کیا کہ میں تو آئیس کوئی اندیش نہیں کسی میرے بار شرک کرو دوسرا برما شیعتان وہ ہی دو ہونے دا ایک توڑتی ہے بیسی رسول کریم علیہ السلام دی حدیث دو پڑھیں کہ اللہ دے رسول نے میرے پائی کیا ابھی میری امد نے شرک کرنا یہ نا انہوں میں کوئی سیک لگے نا بے رسول اللہ نے جے فرمایا سے بھی شرک نہیں کرنا ادھر کیوں کہتا شرک کی تا کرنا ادھر ہر تسیلی کرنا بدی مسئیبت سانو پاؤں دے جے بیرہ بے رسول نے آکھا میں بے فکر ہے ادھر اللہ وقت تو انہوں ہی پائی ہے نا کہ اللہ دے رسول سے کہیں دا شرک ہونے عرب کی ہونے ادھر کی حل کرنا رسول کریم علیہ السلام دی حدیثان چھو میں توڑے سامنے دو حدیثان پڑھا اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امد جلی شرک ویوز کرنا عربی زمین تھی کرنا لا تقوم ساعت حتی تتر بالیات و دو سن حولہ دل خلص یمن دا علاقہ جلائیت سے قبیلہ دو سی حضرت ابو حریرہ رضی نے یہ نہ چھوان ایتھے کہ انہوں نے کعبہ یمانیہ بڑھایا جیتا مکہ کعبہ ایتھاں تھا ایک بہت بڑا گرجہ اور عباد خانہ کعبہ یمانیہ دیز اور اچھا تھا بہت بہت بڑا ذل خلصہ اور اے لوگوں تھے قربانیہ اپنیاں پیش کر دیزی نیازان چلا ہوں دیزی تواف کر دیزی عورتان تک بھی اس ملے تے جاندی ہیں تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہونی حتیٰ کہ دوستی عورتان گریہ نے اس کبیلے دییاں دوبارہ مشرق ہو کے میں ہونی بہتنا کہ اس جو الخلصہ بطنان قیم کرنا خود عربی زمین روزے گردے عورتان جس طواف سے تیز جال جنے تیز دور دییاں ہونیاں اور انہوں نے چوتر بھی جڑے پچھے ہل دے ہونے بلکہ تواف ہونا رکس کرنا ہے نانے صحیح مسلم بن حمد بخاری شریف المسلم معنی عبی حرائرہ اس سننہ ستہتر اناسی ابن ابی آسمان وغان ابن اباس مختر مسلم یہ سات ہزار چار سو دس یہ نمبر ہے صحیح الجامع صغیت اور صفحہ ہے بارہ سو پین پیر اللہ رسول اللہ علیہ وسلم فرمو دے سات ہزار چار سو اٹھتر لا تقوم ساتو حتی تلحقا قبائل من امتی بالمشرف قیامت آن تو پہلا 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 میری امت دے بہت قبیلے مشرکان آراد جانے ہیں بلکہ جو مشرک کم کر دے سارے نہ کرنے ہیں وحتیٰ تو عبدالحسان حتیٰ کہ دوبارہ عام شرک نہیں بہتری بنا لنے ہیں انا مسلمان ہم بہت ترستی شروع کر لنے ہیں وَإِنَّاُ سَعِقُونَ فِي امَّتِ سِلَاسُونَ قَذَّابًا اور قیامت و پہلا پہلا تھی چھوٹھے اور دجال بھی پیدا ہونے ہیں کُلُمْ يَزَ مَنَّاُ نَبِي اور انہوں سارے نے دعویٰ کرنا کہ اسی اللہ کے نبی چھوٹھے نبی بھی اس امت پیدا ہو جانے ہیں وَإِنَّا خَاتْمُ النَّبِي لَا نَبِي عَبَادِي میں آخری نبی ہیں میرے بعد کوئی نبی ہیں اس سے جنہیں بن گے چھوٹھے ہیں اتھے درمیان سے گل ہور بھی ضروری ہے بہت جو اپنے قاضیانی دوستانا گلوں دینا مردنیاں نہ ایک کہنے یار نبی پاک نے کسے حدیث بھی نہیں فرمایا خاتم نبیین دینا لا نبی عبادی خاتم نبیین وکھرا لا نبی عبادی وکھرا خاتم نبیین دینا میں نے ہمیں تسی کر دے پھر دے آخری نبی خاتم دا مانا ہمیں یہ جنہیں کو کہہ دے کاری یکوبر کا شہر کوئی عالم نہیں ہوتے تکریر ختم ہے خاتم دا مطلب ہور کوئی ہی نہیں کرتا اس تو یا اللہ انہوں کہی دا چلاکیاں ہوئے کھو خاتم نبی حضور تے نبی ختم ہے یعنی سارے توالوں پھرانے تے کاری گری ختم ہے وہ بات جمدہ نہیں کوئی اللہ دجال کیسے اللہ ربی عبادی آنے اے بھی ہمیں تی کھچی چوئی پھر دے دے اے علیہ دا شکرہ ہے اور اے دا مطلب ہے میرا مخالف نبی کوئی نہیں ہونا جوڑے میرے نماز روز شریعت نو منصوب کرے وہ نہیں ہونا بعد میرا مخالف میرا ہی امتی میرا ہی مطاعت میرے دینوں کے اور انہیں دعا نوالا گرہ کرنا تو اے حدیث پاک دلی اس تو پڑی تیرمدی چاہے مستدر کے حاکم تو صحبان رضی نے فرمائے کہ دو میں ٹکڑے خود رسول اللہ نے مکٹھے بیان کرو چوانا خاتم نبیین لا نبی عبادی اور راد چیتے تی جمنے ہیں جنہیں آکھنا تھی نبی ہیں اُدھا راد کیتا جو آخری نبی نہیں ہے اور یہاں مانا کوئی نہیں ہونا تو پھر آپ آنے جنہیں شریعت نہیں ہونا سرے دوکی آکھ جنہیں دعوی کرنا کسی نبی ہیں انہیں کافی ہیں انہیں چوٹھے ہوں لی میں آخری نبی ہیں میرے پاک کوئی نہیں تو اے حدیث لے اندر فرمایا کہ قبیلے میری امد مشرکانہ میرے جانے اور انہیں بتان تک دی پوزہ بھی کرنے انہیں آدمی حیران ہندہ پہلا در رسول علیہ السلام نے یار عجیب گلان کی کی اور اے پرغیزی گروہ کردہ حدیث لے کتابوں جو یہ رویتان لب کے بے ادھر ہو رہا ہے یار چھٹو پر آنا حدیث ہم کرنا ادھر کیا منو ڈاری کوئی نہیں شرک کرنا ادھر کیا لوگانے بتک بنا لے عورتانے تواف کرنا شرک ہونا تو مہین جی پھر اسلام کوئی نہیں کرنا رسول اللہ جی گلانوں پکر ہونا جی آپسونا جی جنگ کرو نہیں حل کرنا کہ حضور علیہ السلام جو کچھ فرماؤ دے سچ ہے برحق کیا ہر ایک دا اپنا اپنا مقام تو دی جگہ انہوں سمجھ جیدہ اللہ جی رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں انہوں اندیشہ نہیں کہ میرے بات تسی شرک کرو ادھر دو مطلب جیدے میں عالمہ نے کی تھی بلکل صحیح تو ہرے سامنے بیان کروں گا ایک جی مطلب ہے کہ پوری امتی کافر اور مشرک ہو جائے ادھر دور آدھر جو میں عرب جاہلی ادھر سید سرے تو اسلام ربے کوئی نہ دوبارہ سارے سارے ادھر دور آدھر اے مجموع کہ سب دے سب تسی مشرک ہو جاؤ ادھر دار نہیں یہ چوکوشون کے ٹھیک ہے اور دوسری حدیث ساری امت ادھر دور آدھر نہیں ہو جانی جی میں کفر دے زمانے سرے تو توہید اللہ ربے کوئی نہ اے وقت نہیں دوسرا اے مخصوص ہے حاضرین لی کہ جیڑے اوثوے گال سن دے انہوں نے فرمایا میں توہید بارج میں کوئی اندیشہ نہیں کہ تسی شرک کرو اس تو بالکل ٹھیک ہے انہوں جو لوگ سے دیکھا کہ بردزمانے مرتادری ہوئے لوگوں کو گناہ ہی ہوئے شراب ماں پیتیاں دینا مر بہت پرستی نہیں صحابہ رسول جو کسے دے بارج صحابہ دنی انہوں نے اسلام چھڑ کے بھی بہت پرست نہیں ہو سکے اے دو میں مطلب دے اے میں توہید سامنے مشکلہ حل کر گیا مگر کوئی نام پڑے تو دی اپنی بار تیسری جلو جمعہ کے پڑے آسی دیرا ہو جا کہ اللہ رسول علیہ السلام نے اگل کہی سی اوہ دے بارج حافظ بن حضر رحم طلعہ فرماؤں دے کہ اللہ رسول علیہ السلام بلا کے آنا کہ توہ دے بارج میں اندیشہ نہیں کہ تسی یہ کم کرو گے اتنو مراد ساری دنیا نہیں بلکہ صرف روگ مراد دے دے کنہ نمبر دس آگی مَا خَافُ عَلَيْتْ مَنْ تُشْرِكُ اَيْ اَلَى مَجْمُوعِكُمْ دو سو اکی ساتھ کہ جب آپ نے فرمایا توہ دے بارج میں اندیشہ نہیں کہ تسی شرک کرو کوئی کلے کلے یہ تھوڑے ہم بلنے دیگر نہیں پوری امت کہ ساری امت بارج میں اندیشہ نہیں کہ تسی کافر ہو جاؤ لینہ ذالک قد واقع من البعض کیونکہ ابن ادر امت اللہ علیہ وسلم دے یارے سانوں تشریح کیوں کرنی پہی کیونکہ واقعات نے ثابت کر تاکہ اس امت جو کئی لوگا نے شرک کیتا اس بیڑے کیتا اٹھمی صدی فرمایا کہ واقعہ ہو چکا کہ امت جو کئی لوگا نے شرک کیتا ہونا اگر اسی ساری امت مراد لیے بھی کسے بھی شرک نہیں کرنا رسول اللہ چھوٹے ہوگا کر رہے لو اور ناری فرمایا آزان اللہ اللہ سانوں بچائے سمت کئی شرک کرنے پیدا ہوگی اس تو فرمایا ہمیں مطلب یہ ہے کہ پوری ساری جی ساری امت مشرک ہو جائے یہ نہیں ہونا اور ہویا بھی نہیں الحمدللہ توحید بڑے لوگ یہ چندہ اٹھائی آئے ہونے بھی باقی ہے انہیں شرک کرو پسا چل گیا دوسری حدیثان تو بہت بنانوڑے یہ سمت چوٹ کھڑے ہونے یمن تک بہت کیا موجان ہے پوجہ ہونے رکس ہونے تواف ہونے وہ بھی حدیثان حضور فرمین براکیا مگر پوری امجلی کافر ہوندہ بیز ماہ ہوندہ اندشانی ساری نہیں ہونی ایسے ہی مسلم دی شرح اللہ ابھی رحمت اللہ جی ایسے بارج فرماؤ دے کہ اللہ رسول اللہ نے گل کہی تی ان الامت لا ترتد جملہ تا ولکن تتنافس جنیا کما واقع ایک سونی سوا اور جل لیا چھے ایڈی نایاب شرح جو مسلم شریدی شرح ہونیاں ساری دی سمیتی دو آرمان نے اپنا گزایا حالان کہ ساتھ جل نار ہزار ریال اوسوے اس حدیث سے مطلب حضورت آیا کہ ساری دی ساری امت مرتاد اور کافر ہو جائے اے نہیں ہو لیکن تتنافس دنیا کما واقع ہاں دنیا دی سار پیس کل تو اخت لف آل جوز ان ترت دا کل ال امت انہیں بیس ہوئی کہ کیا بد قسمتی نہ ایسا ہو سکتا ہو سکتی جائے کہ ہوئی جائے سارے مسلمان کافر وَلْمُخْتَارَ اَنَوْلَاجِ اُشْرَ تو فرماؤن شرعیت مطابق شجید نہیں ہو سکتا اسی بیسا ہو جائے مگر حضور نے جو خبران دیتی کہ عیسی علیہ السلام دیان تک ایک گروہ حق تی رہنا اس دون شرعیت بیان مطابق ایک چیز نہیں ہو سکتی وَلْمُخْتَارَ اگرچہ اکل نے کوئی استحار نہیں اکل نے کوئی معالی جان سارے مسلمان کئے گئی بے ایمان ہو جان تو ہو سکتی مگر دین دے بیان مطابق ایسا نہیں ہو وَعَدِلَّتُ وَنَهَ عَدِلَّتُ اِجْمَعِ دَالَتُ الْأَلَلَ اُمَّتَ مَعَلَ اَلَلَ اور جو کوئی پوچھے بے ایسی کی دلیلان کہ ساری امت جنی گمراہ نہیں ہو سکتی دین دے مطابق دلیلان ہوئی ہے جنی اعجمع دے بارش حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی تے متفق نہیں ہو سکتی وچھو تھوڑے بہت گمراہ ہندیران دھوران ایک قدی بھی نہیں ہو سکتی ساری امت سارت و پہران تک گمراہ ہو جائے وائیوز جلال اعجم مرال کفر کفر تو بڑی گمراہ ہو کی چھوٹی گمراہ یہ نہیں کٹھی ہو سکتی سارے کافر ہی ہو جانتے حضور جی اگل پر رد ہو گئی کہ گمراہ کٹھی نہیں ہو سکتی کفر سب تو رسول کریم دی حدیث پاک بڑی دوسری تشریح جلی میں کی چیز کہ صحابہ نہیں مشرک ہو سکتے تو دو تشریح سامنے آگئی ہونے توفت رابضی چون میں شیخ عبدالحق محدث جلی رحمت اللہ جلے لوگ چانگ بزار جاندے اور مولانا سردار مرحوم دی مسجد جاندے انتے دیر ہوئی میں نہیں گیا او مسجد دا امام اور خطیب دیرانا او ہمیشہ ہوگا جلی تن علم مسلک مطالق امام ابونی فارم تلال مسلک من شاہ عبدال محدث دیل ویرم تلال رقی جاندہ ہم خیال ہوگئے اور مولان رضا خم ریل ویرم تلال تو شیخ عبدال حق دا والا دے رہا کہ انہوں نے یہ بارج کی کیا شیطان نامید ہوگیا وہ بارج فرماؤ 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 کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان نامید ہو چکا کہ رب زمین خود پودا ہوئی ادھا مفہوم ہے کہ دین اسلام بالکلی بدل جائے عرب شرک زار ہو جائے اور اینہ غالب ہو جائے جنہ اسلام تو اسلام دا نام نشان ہی سارا کفری کفر ہو جائے ہاں اگر لوگ کچھ مرتض ہندے رہن تو یہ خلاف نہیں کیونکہ ساری امت دیگا لکھ دین بالکل مریا میٹ ہو بلکل اگر عرب بھتان لی شروع ہو جائے تو اس حدیث کوئی ٹکراؤ نہیں ہو سکتی کوئی نقصان نہیں کر سارے بگردان اور دین اسلام بہ نشان ہی مٹ جائے فَفْحَم تَذَا فِاللَّمَ مَعْتَ مَعْتَ جَادَ دو سو پانچ سفا اور جلد ہے ایک کاتیاں اگر اس لے جو نہ ہٹائیاں جانتی ہیں کہ خطبہ کچھ بھی نہیں یہ دو ایسے اقبع ہے ایسے خطرنا کاتیاں جتے ایسے رسالے دکھے جا رہا ہے عالم انشائق کر دیکھ رسول اللہ جان دیکھ شیطان مایوس ہو چکا اور میں نے کوئی خطرہ نہیں امد بارے شرک تو میں دو طرح ایسے رد کرتا کہ عالم انشائق تشریح کی کیوں بھی تو عرسل نے آئی اور اللہ رسول نے جنا حدیث نے فرمائے عرب تک سے بہت بن جانے یمن سے بن جانے عرب قبیل آنے تواف کرنے اس وغیر گل منی رسول اللہ دوسری حضی صلی اللہ بلکل رد ہو جانے نہیں چوٹیاں قرار پاؤں بلکل نہیں اللہ دا اکرام اللہ در رسول دا اکرام ایک دوسری تصدیق کردہ رد نہیں کردہ ایک دوسری سچا کردہ تو شرک دے بارے جن طور سامنے بات آئی کہ کوئی ایسی گل بات جو چوزی سمجھو کہ یہاں آپ اللہ بیا اللہ نے اپنا کوئی حصائن ہونا تاکنا دیتا جدنا جو چاہے کرے ایتھے کی ہندہ بجڑے موتاد ہندے خوشیار ہندے کہیں جسی صرف سفارش کے رونے وسیلہ ہندے آپ کردے اللہ رضی من دا اے خوشیار کیلان دیگلو اتزاز حسن ہندے جو چراکی مقدمہ پیش کردے بھئی ایتھان دا مننا کہ اللہ نے مننا ہی تنہ اے ایتھان دا کفر ہے جدن دا کہ آپ کردے دیا کرو کہ آپ کردے ایتھان دا کہ رب بھی گر رضی نہیں کر سکتا بیلکل شرک کر کفر خدا دی خدا کو چھین کے انہوں دے جنہی ہیں کتن نہیں ہوسار اللہ کسے ایسا تاباندنی جناہ دے تھلے لگا اللہ نے اس وقت اپنی حضارت بڑے صاف کیا اور عیسی علیہ السلام نے جدو وقت آیا قرآن پاک سورہ مائد دست دست کہ فرما تو اکھ سی میرے ایمان پوجیہ کرو عیسی علیہ السلام کام گئے رونگ ٹھے کھڑے توبہ اللہ انت تعالی مرقید ایمان لوگ کر رہی گواہ دا وہ پھر مرزی جنہے نامراد گھل بنالی گھام بھی بنالی پھارے ہاتھ کے انہیں کہ یار عیسی علیہ السلام دوبارہ ہونا انہذا تو ویکھنا نہیں دا کہ میری امہ شرک کر رہی وہ قیامت لیں کیوں کہ جنہ میں بیچ جنہ جنہ کسی آنے ہونا ہی چاہ دے صریف تو رہی دے حیسی کر رہی قیامت دے کسی کسی رہ کہ کون تو علیہ مشہید مآدم تو بھی جنہ میں بیچ رہا ہوں تک میں دے حالات تو با خبر سی عام پر جمہ کر رہے 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 جنہ جنہ رہے چلا گیا شہید رہ 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 نگران نگران کہ میں بیٹھا میرے سامنے شکر میں میں وہاں صرف بیخ نہیں رہا نگران ہی میں نہیں غلط کام کر دیا اس تو مطلب ہے کہ صرف یہ نہیں میں واز کیتا جنہاں چر میں بیٹھ رہاں میں ان کا نگران تھا میں یہ ہو جا فتنا نہیں اٹھنے دیتا اگر کوئی گل کر دیا میں روکیا اور دجھے پاسے بھی نگران دا مانا نگاہبان رکیب دا مانا کہ جو تو اٹھا دیا پھر میری ذمہ داری ختم ہوگی پتا ہوں گا ایک لفظ ہی نہیں ایک لفظ ہی نہیں کیا کہ میں نے نہیں پتا اور کہ بھی کیون سکتے اللہ جانگا بینا نکھیا اللہ سے کہنا تو ورد علم ہونا صرف یہ ہے کہ ذمہ داری ہے میری اللہ میرا عزیز قصور کوئی لی جنہاں چرے وچریاں میں روک کر رکھا جو تو اٹھا دیا میں نے پھر اگر وگڑے تھے جانوں چیزاں کام دیا پھر میں نے نگران دا تیرے سپرس تیری نگرانی شہید اور رکیب دا مانا نگران دا کہ میری افاظت نہیں آیا بات بیخ لیا یہ اتھا ہی پتا خود مر رہی ہیں تو پچھتا مرنہ صاحب سے آپ آنے کہ عیسیٰ علیہ السلام دی رون جو معلوم ہویا کہ میری امت کافر ہوگی تو انہاں منہ خدا بنا لیا تو ترتی اور بیچائن ہوئی کہ میں دنیا جا کے انہوں ٹھیک کر رہا کہ اللہ نے آکھا جو دے مردانوں جو نہیں جاندے البتہ تیرا مسیل تیرا بروز تیرے ورگیاں صفتہ آج دنسکین درویش میں ایک پیدا کرتوں کا مسیل تیرے ورگیاں تیرا شاہد پیدا دستان تے دیا بیسیٰ علیہ السلام دی رون پتا لگیا یہ تو نہیں نہیں آیا کہ تو انہوں ہی جواب دینا پیدا بیسیٰ علیہ السلام دی رون دانا خبر ہوگی وہ بیچائن ہوئی جو مردان ہے یہ تو علم دا جو انکار اگر کر منہوں نہیں پتا تو جتنا انہوں نے اسی پسے بھائی مردان کھا بیسیٰ علیہ السلام دی رون ہوئی معلوم ہویا پھر ہی بیچائن ہوگی انہوں نے چاہیاتے اللہ نے دی جا میں نے پیدا ایرم دا ہے تو کوئی ذکر نہیں دعای خدا جی تفسیران توی پڑھنی گا تو میرے نکتنی پھر قدر ہونا ہے بیسیٰ علیہ السلام دی رون پتا نہیں تو سارا بیڑا کر کوئی مردانیان سامنے پردانی نے چون منی توی پھر کر سکتے نگرانی رکھا پتا بشاک ہوئے میں کربیٹھا میرے شگر بات برا کم میں نے پتا بھی لگتا میری ذمہ داری نہیں میں نے پوچھا نہیں جاتا کیوں ہویا کیونکہ میں ہوتھے نہیں نگرانی سارا ہوئے جیسے غیط موجود ہوئے بات علم ہے یعنی علم ہے کوئی تعلق ذمہ داری نہیں ہوئی ہوتی ہوتی کئی افسروں نے پتا لگتا پیچھو ملیہ نے ہاں کم کی دو رہا ہوتی میں ہے جیسے دفتر چھنی میرائے کی گئے تو عیسیٰ علیہ السلام تھا بھی ایک کہنا اٹھے بھی جنہوں پھر انہوں نے آکھا کہ اللہ اگر تو عذاب کریں تو تیرے بندیں اور اگر تو بخشنے بھائننا کانتر عزید اور حکین کہ تُو عزید اور حکین اتھے بڑا پائی سوال پیدا ہویا کہ پیغمبران پتا ابھی مشرق نہیں بخشے جانے عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں ہے گل کی کہ جے عذاب کریں تو تیرے بندیں یا تیرے بخشنے تُو غالبت حکمت بخشی جانے سوال ہی نہیں پیدا یہ نہ کہتے بخشے جانا پوجہ کرنا جانے حضرت مریم دی اور حضرت عیسیٰ کتنا بڑا سوال ہے کہ پیغمبر داندہ بین علی بخشی جی دعا نہیں ہو کیوں کر رہے بخشی جی دعا نہیں آج دہ خطبہ سمجھو میری ہڈیاں دانا چوڑا ایسے فتنیاں دعا لیا جدہ انداز ہے عیسیٰ علیہ السلام سفارش کر کے آپ مرنا اللہ کہو میرے باقی اور میرے سواب پوجہ کرنا لائے تیرے بخشیاں مانگنا میں تینوینہ جی جگہ جہنم پیجوں جب میں کئی جگہ آتیا کہ اگر فرشتے اور نبی کہنا سی الٰہ ہے میں انہوں جہنم پیجے سورہ انبیاء چاہوں میں دوزک پھینک جانا کہوں نے خدا خبان لڑے بہت صحیح میری ایسا میرے آج بندے کوئی اللہ تعالی نے مخلوق ورقہ کام نہیں ہو جاتا پہلا ہی فکرات ہی نا بچی تو اپنے ورقہ سمجھ لیے نا بھئی یار صدر پرویز مشرف کو سارا ملک چلتا انہیں صوبے بنایا یا کمیشنیاں بنایا یہ نہیں اللہ انہوں سمجھ لیا یہ مشرف جی رسائیت بھئی یار ایدان بھائی وہ وردہ ہے انہیں چھوڑے چھوڑے بنایا کہ انہوں دیکھ 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 بھی اپنے ورقہ نام مندے کہ وہ میری طوری طرح بباس ہے کہ بنا بیشا چلتا نہیں توبہ 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 ایسا حضیم ایسا بڑا خدا ہے کہ انہیں کلے بنائی دنیا کہ اللہ انہوں چلا رہے ہیں انہوں کوئی دشوارا یعودہو حفظو ہما کہ اسمانہ اور ذمینہ اسمانہ اللہ حضی طرح بھی اکھا کام نہیں کہ وہ مدنہ لیں گا پھر ہے بندیاں ورگاہ انہوں منہوں کہ ساڑی طرح اللہ حاکم ہیں تو نے بڑے وزیرمی رکھے مشیر قطنے گر تو سلطنتہ تناہ مالک ہے بیجے دیر ملک اپنا راہ جا اور